شمالی وزیرستان میں پھوجی اپریشن کی آغاز کے بعد ممکن ہے دہشت گردی کی خطرے کی پیشی نظر پشار ہائی کورٹ سمیت جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس کے باری نفری تائنات کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو جامعہ تلاشی اور شناختی دستاویزات دیکھنے کے بعد اندر چوڑا جا رہا ہے پشار ہائی کورٹ سمیت جوڈیشل کمپلیکس میں روزانہ چہہزار کے قریب شہری اپنی مقدمات کی پیرہوی کیلئے آتے ہیں وکلام موجود سواتحال میں سیکیورٹی کی سواتحال سے مکمل طور پر مطمئن نہیں اور اس میں مزید بہتری چاہتے ہیں ہائی کورٹ بار کی صدر نے سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے آئی جی پولیس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں کا جو انچارج ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر گھش کرتا ہے سیکیورٹی کی بنیاد پر وہ مختلف جگہوں پر مختلف سیکیورٹی الکاروں کو تائنات کرتا ہے لیکن وہ سیکیورٹی جو سٹینڈرز کوالیٹی سیکیورٹی جس ہم کہتے ہیں وہ ہائی کورٹ کو ابھی تک آویلیبل نہیں ہے ہم نے پولیس سے کچھ ہفتے پہلے بھی بات کی تھی یہ ان کے جو ڈیس پی ہیں ہیٹ کوارٹر لیکن شاید یا تو زیادہ مطمئن ہیں یا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں ابھی ایک خط بھی اڈریس کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسحب ہوا تو وہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہوگا پشار ہائی کورٹ سمیت جوڈیشل کمپلیکس میں حفاظتی اقدامات بہتر بنانے کیلئے سیکیورٹی کیمرو کے ساتھ سکینرز بھی نصب کی گئے ہیں وزیرستان اپریشن کے پیش نیزر پشار میں ادائے دو کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور وقالہ بھی پاک پوچھ کی کامیابی کے لئے پرازم ہے کمیرمین عزیز اللہ کے ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز پشار